نمازکار میں ہوں ناندتا کھڈیشا بھنڈ زلے کے نبوہ کی چوکی میں بنے ریت کے اس پہاڑ کی سرکاری قیمت پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے یہ ریت سندھ ندی سے نکال کر بارش میں بیچنے کے لیے جمع کی گئی ہے مگر جس شخص نے یہ ریت نکالی ہے اس پر کلیکٹر نے دو سو تر سٹھ کروڑ روپے کا جرمانہ ڈھوکا ہے وجہ یہ کہ اب جرمانے کی سزا جھیلنے والے ریو موہن نام کے اس شخص کا لائسنس سات مہینے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور باوجود اس کے اس کا خرم کا کاروبار چالو تھا ہیرانی کی بات یہ ہے کہ خرم بیواغ کلیکٹر کی کاروبائی پر پیٹ ڈھوکنے کے بجائے سوال اٹھا رہا ہے موسیقی باستم میں اسٹور کرنے والا دوشی ہے تو اس پر جو جروانہ ہے اور کلیکٹر کو جروانہ کیا جائے اور اگر کیول باب بھائی لوٹنے اور پیپر میں چھپنے اور سرگیو بٹورنے کا اگر دندہ آدھیکاری کر رہے ہیں تو اس کے خلاب بھی کروئی ہو یہ کہانی محض بھند تک سیمت نہیں ہے جبارپور حوشنگ آباد سیہور اور دیواز زلوں میں بھی ریت مافیا کا راج ہیں سیہور زلے میں ریت نکالنے والی کمپنی شیوہ کورپوریشن پر ڈیڑھ سال پہلے دسرولہ گنج کے ایس جی ایم اور خنی جدکاری نے اوید ریت کھنن کے چلتے چار سو نبے کروڑ روپے کا نوٹس دیا تو ان کا توانہ کر دیا گیا سال بھر پہلے مکہ بن سنرکشک آزاد سنگھ ڈیواز نے مورینہ میں پچیس ہزار کروڑ روپے کی پتھر اور ریت کی اوید خدائی کا خداسہ کیا لیکن شیوراج سرکار نے آئی ایف ایس کو ہی سسپنڈ کر دیا حالانکہ کینڈر سرکار نے نیلمن کو غلط قرار دیا اسی طرح پردھان مکہ بن سنرکشک رمیش کے دوے نے ستنا میں ان چہرہ اور ناغود علاقوں میں کروڑوں کے اوید خنن کی رپورٹ بی جے پی سرکار کو دی لیکن دو سال بیٹ جانے کے بعد بھی کوئی پکتہ کاروائی نہیں کی گئی آئی ایس درگا شکتی ناکپال کی کہانی سارا دیش جانتا ہے مگر مدی پردیش میں بھی بی جے پی کے راج میں ایسے کئی واقع ہوئے اگر کسی افسر نے خنن مافیا کو نوٹس سما دیا تو سرکار نے اس کا تبادلہ کر دیا کئی بار افسروں کی اوپر خنن مافیا نے جیسی بھی چاہا دی اس کے باوجود بھی سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خنن مافیا کے خلاف سخت کاروائی کر رہی ہے اب مکی منتر شیوراج سنگھ چوہان کی بدنی ویدھان سوا کے نسولہ گنج میں نرمدہ دلی کے کنارے کھڑے ان چکوں کو دیکھیں کانگرس کا عارب ہے کہ لائسنس نہ ہونے کے باوجود یہاں دھڑلے سے ریت نکالی جا رہی ہے اور ندی کنارے یہ گہرے گڑھیں کم سے کم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں خنن فوتا ہے یہ علاقہ بپکش کی نیدہ سچپا سوراج کے لوگ سواکشتر کا بھی حصہ ہے لہٰذا مکی منتر شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ ساتھ سکمہ سوراج بھی مپکش کے نشانے پر ہے سکمہ سوراج بھی کو بتا لیے یہ عویر خنن کا کیاں چوک ہے وہاں بیلازی میں ریجی بردر اور گندری میں چوہان بردر تو عویر خنن کرو مال اپنا ہے ہاں اتماع حال ہی میں نویڈا میں عویر خنن کو لے کر دائر یا چکا پر فیصلہ دیتے ہوئے گرین ٹرونل نے آدیش دیا تھا کہ بینہ لائسنس لدیوں کے کنارے خنن نہ کیا جائے اور دیش بھر کی سرکاروں کو یہ سنشت کرنے کے لیے کہا گیا تھا مگر مدی پردیش میں یہ آدیش کب اور کیسے لاغو ہوگا پرشخصن فلال اس پر کچھ کہنے کی حالت میں نہیں ہے کوئی بھی نننے لاغو کرنے کے لیے سمیہ لگتا ہے ہم لاغو کریں گے لیکن پورے دیش بھر میں لاغو ہونا ہے کہ وہ مدی پردیش کے تندر میں نہیں نکلا چاہے مکھومنتری شیورا سنگھ چوہان کی ویدھان صفحہ کا سیہور دلا ہو یا پھر حوشنگ آباد، گوالیر، ستنا یا بھند مدی پردیش کا ایسا کوئی دلا نہیں ہے جہاں نیموں کو تاک پر رکھ کر ندیوں سے ریت نہ نکالی جا رہی ہو سوال یہ ہے کہ اگر سرکاری عملے کا سنرکشن نہ ہو تو ریت مافیا کرونوں کی ریت کیسے نکال سکتا ہے منوش شرمہ بھوپال آئی بی این سیون اور بھوپال سے منوش شرمہ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منوش جس طرح سے درکا شکتی ناکپال کا معاملہ سامنے آیا تھا ریت مافیا اب بڑے پیمانے پر سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے آدیش دیے جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ان میں ذرا سا بھی ڈر ہے کیونکہ زیادہ حد تک ان کی ملی بھگت سرکار کے آدھیکاریوں سے ہے تو واقعی کیونکہ جو سب سے پہلے اتواریں جب بات ہوتی ہے کیونکہ آج کل مدی پردیش میں پورا جو ریت کھنن کا کام ہے وہ مدی پردیش کا جو مائننگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے کھنیج بکاس نگم ہے وہ کرتا ہے تو کھنیج بکاس نگم کے جب آدھیکش سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ لٹے سوال لگاتے ہیں کلیکٹر کی نوٹس دینے پر فرض کو انجام دے رہا ہے اس کے بعد اس کو جو سرکار کی طرف سے سرکار کی جو نمائن دیں ہیں وہ اس طرح کی بات ہے اس کے نوٹس پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ پہلا نوٹس نہیں ہے اس طرح ہے کہ نوٹس پہلے چار سو نبک کروڑ روپے کا نوٹس دیا گیا اس کے بعد یہ دھائی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا نوٹس ہے سرکار کتنی گمبیر ہے اس معاملے کو لے کر وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ الٹے جو افسر ہیں ان کے خلاف کا روئی ہوتی ہے ان کا سسپنشن ہوتا ہے تبادلہ ہوتا ہے اور اب کی بار جو تازد نوٹس آیا ہے اس میں کلیکٹر کی اوپر ہی اس کے نوٹس پر ہی سوال یہ نشار اٹھا رہے ہیں لوگ پھلکوئل شکریہ منوش تمام جانکاری ہمیں دینے کے لئے